اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرے چینل پہ آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں آپ کا دوست حکیم محمد رزوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں میرے سبھی دوست ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو میں آپ کے لئے ترہاں ترہاں کے نسکجات مجربات لے کے آتا رہتا ہوں اور آج ہی ایک بہت کامیاب اور ایک ایسے نسکے کے ساتھ حاضر آیا ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے نسکہ میرے ان بھائیوں کے لئے ہے جن کو جریان احتلام دہات کی شکایت ہے ان کے لئے بہت پاورفی نسکہ ہے تو دوستو آئیے نسکے کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے میری آپ سے گزادش ہیں پلیز اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کر لیں لائک اور شیئر کریں ویل آئیکن کو بھی دوا دیا کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے دوستو نا جانے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنی زندگی کا رونا روتے ہیں ان کو نائٹ فیل کی اس قدر دکت ہے بہت زیادہ دکت ہے اور وہ بڑے بڑے مہنگے علاج کروا چکے ہیں لیکن کوئی آرام نہیں ہوتا ان کو جریان کی شکایت ہے جریان والے حضرات جن کو جریان کی شکایت ہے آپ جانتے ہیں جریان میں کیا حال ہوتا ہے انسان کا تانگوں میں درد کمر میں درد اور جو ہے آنکھوں کے آگے اندھیرہ سا جسم تھکا تھکا اور مزاج میں چرچلاپن یہ شکایتیں اس میں آ جاتی ہیں دوستو جن کی منی پتلی ہو جاتی ہے پیشاب کے پہلے یا بعد میں بھی منی کے خطرے آنے لگتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے اس کے اثرات ہوتے ہیں جو مخل کے بیان نہیں کر سکتا یوں سمجھ لیجئے اگر آپ کی منی پتلی ہو چکی ہے زکاوت حصے آپ کو جریان ہے انزال ہے تو پھر آپ کے لئے یہ نسخہ نہیں تیرے وحدف ہے انشاءاللہ آپ اس کو استعمال کریں اور پھر مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں تو آئیے نسخے کی طرف چلتے ہیں آپ کو اس میں لینا کیا ہے دوستو آپ کو اس نسخے میں جو لینا ہے آپ اچھے سے نوٹ کر لیں اور آپ اس کو اپنے گھر میں ہی بنا لیں انشاءاللہ بہت عراب ہوگا آپ کو اس میں لینا ہے سب سے پہلے سنگاڑا سنگاڑا پانچ تولہ تخمے سریالہ پانچ تولہ تخمے بھنگ پانچ تولہ سمندر سوخ پانچ تولہ بیج بند پانچ تولہ بڑا بیج جس کو پہاڑی امیلی بھی کہتے ہیں تمر ہندی بھی کہتے ہیں یہ بھی آپ کو پانچ تولہ لینی ہے سفید موسلی پانچ تولہ کمرکس پانچ تولہ موچرس پانچ تولہ ستاور پانچ تولہ اور کوزہ مصری تمام دباؤ کے وزن کے برابر لینا ہے آپ کو دوستو بس یہ نسخہ آپ کا مکمل ہے اب آپ کو اس کو تیار کیسے کرنا ہے ترقیب تیاری آپ سن لیں آپ ان ساری اجزاء کو اشیاء کو لینے کے بعد الگ الگ باریک ان کا صفوف تیار کریں ٹھیک ہے اچھے سے پورڈر تیار کر لیں اور پورڈر تیار کرنے کے بعد دیکھیں اس طرح سے جب آپ پورڈر تیار کر لیں گے تو میں اس کا رنگ بھی آپ کو دکھائے دیتا ہوں اس کا رنگ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا میں نے پہلے سے یہ تیار کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح سے تیار کریں اس کا کلر ایسا آ جائے گا اور یہ بہت سائی کے داری بھی ہو گیا اس ٹیم ٹھیک ہے بہت اچھا لزیز بھی ہو گیا ہے اس طرح سے اس کا کلر آ جائے گا ٹھیک ہے نظرین اس طرح سے آپ لیں ٹھیک اب آپ جو ہے کسی اچھے ڈبے میں محفوظ کر کے رکھ دیں ایک جگہ ملا لیں اور اسی طرح سے آپ کسی ڈبے میں محفوظ کر کے رکھ لیں جیسے میرے پاس پہلے سے ہی موجود ہیں آپ اس کو جب ساری چیزوں کو پیش لیں مکس کر لیں آپ اس میں ملا کے ڈبے میں پیک کر لیں اب اس کو لینا کیسے ہے آپ کو صبح کو ایک چمچ یہ چھوٹا جائے چائے کا چمچ جو ہوتا ایک چمچ اس کا لیں صبح کو بھر کے ٹھیک ہے ہاں جس میں کیا غالباً دس گرام دوائی آ جائے اور شام کو بھی ایک چمچ گائے کے دودھ کے ساتھ لیں اور اگر گائے کا دودھ نہ ملے تو پھر پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں دوستو اگر آپ نے یہ نسخہ چالیس دن استعمال کر لیا تو آپ انشاءاللہ اس بیماری سے چھٹکارہ پا جائیں گے منی کا پتلہ پن جریان کی شکایت احتلام کی شکایت منی کا قطروں کی شکایت اور یہ منی کو تو اتنا گالہہ بنا دے گا اتنا گالہ بنا دے گا بہت زیادہ گالہ بنا دے گا تو دوستو اگر آپ کو یہ نسخہ میرا پسند آیا ہے تو پھر اپنے دوستوں میں بھی اسے ضرور پہنچائیں پتہ نہیں کس کو اس کی ضرورت ہے اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے دوستو اگر آپ کام میں ہیں آپ بہت زیادہ بزی ہی نہیں بنا سکتے تو پورے ہندوستان میں ہماری دوائییں جاتی ہیں ہم سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اسکرین پہ نمبر دیکھ رہے ہیں یہ دوائی نہ بھی مگائیں آپ کسی بھی بیماری کے تعلق سے مشورہ لینے کے لئے آپ ہمیں کول کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر ہوگی اگلی ویڈیو میں بہت زلد جلد آپ سے ملاقات تب تک کے لئے دے اجازت اللہ حافظ